ہم دنیا میں آنے کے اعتبار سے تو آخری ہیں لیکن کل سب سے پہلے ہم جنت میں جائیں گے آنے کے لئے سے تو آخری ہیں ہم سب پاکری امت ہیں لیکن جنت میں سب سے پہلے ہم ان کو داخلہ ملے گا سوائے اس کی ہے کہ ہم سے پہلے ان کو کتاب دیکھیں دنیا میں پہلے آئے تھے اہل کتاب حضرت نصرہ ہم سے پہلے آئے باید انہوں اوتو الكتاب من قبلنا و اوتینا من بعدیم ہم کو بعد میں کتاب ملی اور بات کتاب اور پھر دوسری فضیلت کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دن ان پر فرض کیا تھا یوم الجمعہ انہوں نے اختلاف کر لیا اور اللہ نے ہماری ہدایت کی اللہ نے ہماری رہنمائی کی تو ہم جو ہے اس معاملے میں بالکل صحیح راستے پر ہیں اور یہود تو جمعہ کے بعد ہفتے گجنوں نے اختیار کر لیا اور نصرہ نے اختیار کر لیا احادیث جو آپ کہانے والے ہیں وہ ہے باب الجمعہ تھی جمعہ کے بارے میں شاید سے پھلے بھوت پھلے آگیا ہوں وہ جیاد نہیں ہے لیکن درمیان میں کبھی کبھی جمعہ کے تعلق جاتی اللہ کا رہتا ہوں اور بعد نبی لباوتا رضی اللہ تعالی عنہ انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انہا سید الایامی یوم الجمعہ وافزل انداللہ وافزل من یوم ازہا یوم الفتر فیہی خلک آدم فیہ اوہبت منہا وفیت وفل آدم وفی ساتھ لا یسل اللہ ابداً ابو لبابا رضی اللہ تعالی عنہ انہوں سے روایت ہے کہ اللہ کی رسول نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ ساری دنوں کا سردار ہے جمعہ جو اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جن ہے اور جمعہ ایدوالعظہ ایدوالفتر سے بھی اللہ کے نزدیک بڑا جن ہے ایدوالعظہ اور ایدوالفتر سے بڑا جن ہے فیہ خمس خسالین اس کے اندر پانچ خصوصیتیں کا حدیث میں صرف پانچ ہی کے اندر نہیں اور بہت سارے پانچ بیان کی حدیث کے اندر ایک تو ایک دن آدم علیہ السلام کی جمعہ کی پیدائش کی گئی پیہ خلق آدم علیہ السلام کی پہلے جمعہ کے دن کمپلیٹ ہو گئی یہ اسی دن جمعہ ان کو نکالا گیا جنت سے اسی دن جو ہے ان کی وفات بھی بھی وفیت وف اللہ و آدم اسی دن اللہ نے ان کو وفات دی اس دن جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں بندہ اللہ سے جو بھی طلب کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں گے بس شرط دے کہ ما لم یصل اللہ حرام حرام کوئی چیز نہ جائے اس اس کا سوال نہیں کرے اللہ سے وفیتقوم السادت قیامت بھی قائمی جمعہ کے دن انسان اور جن یہی مخلوق ہیں اس کے لئے تمام مخلوقات یہاں پانچ مخلوقات زمین آسمان سمندر پہاڑ سب جو ہے کامتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کب آج حکم دے گئے تو کیا کر گئے یہ جمعہ اسی جمعہ ہوگی سکتی ہے کیونکہ اس کا وقت کسی کو معلوم نہیں قیامت کب اللہ تعالیٰ قائم کرنے والے ہیں اس کے کسی کو اس کا علم نہیں تو جمعہ کے بے شمار تو پہلے تو جو باب ہے جمعہ کے دن کے فضائے لیں اس کے بعد جمعہ کے نماز کے فضائے لیں تو جمعہ کہ میں نے جمع ملاض嗎 جمع کرنا اسی دن اللہ تعالیٰ نے ا dem علیة السلام کی ملتی کا جمع کی تمام زمینوں سے مختلف você جو ہے آپ کی زمین آپ کی ملتی کا پطلاچ بنانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اسی دن جمع کی اسی لئے اس کو جمعہ جاتا ہے جمعہ اسی لئے بھی کہا جاتا ہے ہے کہ جب دنیا میں مطار دیا گئے تو ادم علیٰ السلام و والسلام کی ملاقات جمعہ کے دن میں جمعہنا اللب ذات در جمعہ ہوئی ہو sit تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے لئے خاص اللہ نے اس کے ہمارے رہنمائی کی ہے اللہ تعالیٰ نے اہلِ کتاب پر فرض کر دیا تھا وَحَاذَا يُمُمُ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْهِمْ یہ دن پر فرض کیا گیا تھا فَقْفْتَلَفْ انہیں اصطلاف کیا اعود رسال نے اصطلاف کر لیا تو حدیث صاحب معلوم پر آئے کہ اللہ نے ان کو جمعہ کے دن دیا تھا انہوں نے بولے نہیں بھی یہ دن نقوم سورا دن لیا جو دن اللہ نے چھوڑ گے تم اپنے دل سے لے لیا ایک دن تو وہ بھٹک گئی اس دن میں اب دیکھ ہفتے دن انہوں نے کرتے ہیں یہود یوم سب پھر اس نصارہ اس کے دن اور ایک دن تو اللہ نے ہماری سرح نمائی کی آپ کو اس میں تعجب ہوا کہ حدیث صلی اللہ یہاں سے مکہ سے مدینہ جانے سے پہلے ہی لوگ وہ ایک دن مقر کر کے اس کو یوم عربہ کہتے تھے جمعہ کی دن صحابہ کرام کا ذوق کیسا تھا آنے سے پہلے ایک دن جمعہ جمعہ ہو کے نماز پڑھ دیتے تھے لوگ لیکن لوگ نہیں بولی تھے کیوں صحابہ کرام کا ذوق طلب کر رہا تھا کہ ہم کو ایک دن سب بلکی عبادت کرنا ہے ہفتے کی دن ویسے تو بات کرتے تھے لیکن ایک دن جو ہے ہم سب بلکی عبادت کریں گے پھر اللہ کی جا کے جو ہے آپ نے جمعہ پڑھایا لوگوں کو جمعہ کی نماز کی پردیت کے حکام آگئے پھر اس کے بعد جمعہ شروع گیا تو جمعہ جو ہے سعید والیام تمام دنوں کا سردار جمعہ ہے اتنی فضیلتیں اس کے آئی ہیں اتنی پانچ آئی ہیں اتنی فضیلتیں اس کے نئے حدیث کے اندر آئی ہیں کہ جو ہے آدمی صرف جمعہ ہی عدا کر لے تو امام ربانیل لکھا ہے کہ جو ہے جس کا جمعہ اچھا گزر گیا پورا ہفتہ اچھا گزر جائے گا جمعہ ہفتے کی میزان یہ ان کے الفاظ ہیں جمعہ ہفتے کی میزان کنٹرل کرنے والی اس کو یہ جمعہ اچھا گزر گیا سمجھو کہ پورا اس کا ہفتہ اچھا گزر جائے گا یہ جمعہ بالکل ابتری میں گزر گیا کب آ رہا ہے نماز جمعہ کے آداب کا لحاظ کرتے ہیں جمعہ دن آئی ہوام یہ نہیں گزرے کب جائے نماز کو کب کرے حصل کرنا جمعہ کے جو آداب ہیں جمعہ کے دن کے سارے آداب کا لحاظ کرتے ہیں گزرائے اس کا تو سمجھے کہ پورا ہفتہ اس کا چھتے گزر جائے گا تو جمعہ ہفتے کی میزان ہے تو نماز تو پڑھنا ہی ہے لیکن جمعہ کے دن کے آدھا بھی بہت سارے ہیں تو یہ جمعہ کا دن ایسی دن لکھنے والا ہے اللہ کے نزدیک وعظم انداللہ اللہ نے سب سے پڑا دن جمعہ کا دن ہے تو کوئی دن خراب نہیں یاد رکھو لوگ سمجھتے ہیں شنیوار ہے شنی کا دن چھو تو اس کو ایسا سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں شنید 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 SAM hun ویدیٹر لوگ سمجھتے ہیں دا میں سمجھتے ہیں شنید جو میںد کافی ہوا میں سے ہوا چاہتے ہیں جو میں سمجھتے ہیں جا تو نوست گر defensive اوژان ویدیم دور ہے یدیگ سمجھتے ہیں عجیب جیب ترکے سے لوگوں کے کوئی دن ہمارے پاس خراب نہیں آتا رہا کوئی دن خراب نہیں ہے سب دن ہمارے پاس اچھے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسات سے نوست چلی گئی وہ جو آیا تھا سب علیہ نے سمان تینیت اوام جو ان پر عذاب آیا تھا قوم آت پر وہ سات دن اور آٹھ رات تھا پورا ہفتہ آیا اس کون دن برا بولتے ہیں بلو اس کون نوستلین کہا گیا فی یومن نہیں سات دن منحوس دن کر کے ہے ان کے لئے تھے وہ منحوس کہ میں برے دن وہ برے دن ان کے تھے پورا ہفتہ تھا بودھ کے شام بودھ کے دن صبح سے شروع دوسرے دن بودھ کو شام کو ختم ہو کون سا دن بچا نہیں ہفتہ اتبار پیر منگل بودھ میرا جمعہ اور دوسرا بودھ آنے تک جو برابر عذاب آتا رہا بودھ سے شروع کے دوسرے دن شام میں تک بودھ آیا کون سا دن برایا سارے دن آگیا نا کوئی دن ہمارے پاس لیکن دن افضل ہے تو جمعہ کے دن تو اس لئے جو ہے الگ لوگ سوچے تھے کہ آپ کامنا جمعہ کے دن کرو گئے جمعہ کے دن افضل ہے تو جمعہ کے دن جو ہے اسی فضیلتیں ہیں کہ اس میں ایک گھڑی اسی ہے آدب علیہ السلام کی پیدائشت اسی دن بھی آدب علیہ السلام نکالے گئے نکالے گئے نکالے گئے نکالے گئے تو کیا فضیل ہے فضیل ہوتی جسے نبودھ دنیا کیسے آواد ہوتی ہے یہ کون سے فضیل کر رہے ہیں ان کو نکالا گیا جنت سے یہ کون سے فضیل کر سوچتے ہیں کہ دنیا کیسے آواد ہوئی اللہ کی مو دانی ویسے اللہ تعالیٰ کا کہ انہوں جو ہے اس طرح سے بھول کر کھائے لیں گے ہم کو درے میں بھیجنا ہے ان کو یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کا تقدیر کے سلسلہ ایسا بنایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو شیطان بہکایا کھا لیے کھا لینے کے بعد جو بولے کہ آپ چلو تم کو دنیا میں جانا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے ج بلنے انہی جائلوں فیل لرزی خلیفہ میں زمینے خلیفہ پہلے پہلے جب بلنے جنت میں جب دکھا دیکھو اللہ تعالیٰ بولے والا دیکھو ایمان لائے آمار جنت پھر جنت تمہارے اولاد کو جنت پہلے گے تو جنت چب دکھانے کے لئے پس چند دین کے لئے جنت تھی کچھ لوگوں نے خیال کہ جنت پہلے تھے اگر وہ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کی جو سکیم ہے وہ اس میں کیا کچھ رہے ہیں تم کو کیا ضرورت ہے وہ سب کمنٹ کرنے کی اللہ تعالیٰ کیسے ہی کہ بتانا ہی دیکھو چیتانا تمہارا دشما ہے اب تم کو لگا رہا ہے تمہاری اولاد کو قیامت تک لگا رہے گا قیامت تک چن کو چھوڑے گا نہیں تمہارے اولاد کو بھیکا ہے چھوڑا سا کھانے کے لئے کون سی بری جس کو اچھا بنا کے دکھاتا ہے کھا جاؤ فریشتے بن جائیں گے بہلے ادمی ملت کیا کرنا رہے فریشتی انسان جو ہے کیونکہ بھی اچھے بنا پر پر پوریشتا کو تو بہت خوش ہے کیا فریشتا انسان ہے جگر بہت خوش ہوتا ہے کہ میں دیکھو انسان جو ہے انسان بھر علیہ انسان اللہ فریشتوں نے انسان کو سجدہ کیا ہے پھر کون افضل ہے یہ بھول جاتا ہے انسان اللہ تعالیٰ نے فریشتوں سے اس ہزا کر رہا ہے تو اصل بھی ہم افضل ہیں انسان پرشتوں سے افضل ہے اللہ کے بعد کوئی مخلوق حضرت ہے تو انسان ہے خیر تو جو ہے آدم علیہ السلام اسی اتارے گئے آدم علیہ السلام کی وفات بھی اسی دن بھی اور ایک گھڑی ایسی ہے جس کے تعلق سے جس دن گھڑی کب شروع ہوتی ہے جمعیرات ختم ہوتی ہی جمعیرات جب ختم ہوتی ہی وہ رات جمعہ کی رات ہے اس رات سے لے کے دوسرا جمعہ کے مغرب آنے تک چوبیس گھنٹے ہیں تو اس کے مطالق چالیس اقوال ہیں پینٹیس چالیس مغرب ہوتے ہی رات ہوتے ہی رات کی جو ہے تنہائی کے اندر آدھی رات ہے آدھی رات اکتہائی باقی ہے صبح ہے پھر جمعہ کے دن ہے امام خود بھی بٹھر رہا ہے چالیس اقوال کم سے کم اس کے بارے میں پتہ نہیں کب وہ گھڑی ہم کو مل جائے گی تو اس وقت زیادہ دعا کر رہا ہے دوسری بات قیامت ہے خیمت پہ اللہ سے کسی کو نہیں تو اس لئے پتہ نہیں کہ اللہ تعالی حکم دیں گے اب اسی وقت سور پھگنے حکم دیں گے کیا کر سکتے اللہ تعالی آرڈر ہو گا تو پھر فتم ہو گیا تو وہ تو پھولی دنیا خیمت ہے انسان کی خیمت اس کی موت ہے موت کا بانے والی کسی کو معلوم نہیں ہے انسان بے فکری سے زندگی بسر کر رہا ہے انسان بے فکری سے زندگی بسر کر رہا ہے موت کا بائے گی من مات خامت اللہ چاہی جو مرگا اس پر قیمت قائم ہو گئی پلان صاحب گزرے پلان صاحب گزرے اب تو پہلے کوئی کون موز معلوم نہیں تھا اب یہ لوڈ سپکر آگا اعلان کرتے ہیں گرڑا نہ گایا تھے پلان صاحب کا انتقال ہو گیا ان کا گھر ہوا ہے مہین تیسا ہو گیا ایسا 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 ہو گیا اچھے چیزوں کلیچ میں لوں اوہ صاحب کب وقت آگا چلے جانا پڑے گا تو جو آدمی مرگا اس پر قیمت قائم ہو گئی کیا کرنا آگے دنیا کیا ہوتے ہوتے رہتا ہے ترجہ لیں گا افلائیں گا وہ آئیں گا وہ سب بھونے تم نے کیا تعلق ہماری تو قیمت قائم ہو گئی نہیں اس لئے انسان کو اپنی موت کی تیاری کرنا ہے وہ آئندہ جمعہ رہے گا کیا معلوم اس جمعہ کو سمجھے آخری جمعہ سمجھے یہ جمعہ ملی سب یہ جمعہ ملی سب کیا کرنے کر لینے تو اور بھی بہت سارے فجائے میں آتے تھا اللہ تعالی ہم کو اور جمعہ آتا اور جاتا اتنی بے فکری سے گزرتی ہماری جمعہ کیونکہ ہم لوگ جمعہ کے خدبے زمانے سے جب سے پہنے ڈیوٹی پائی آئی جاتے ہیں جمعہ خدبے دے رہے ہیں لوگوں نے کون آ رہے ہیں کون بیٹے تھے سبنا کیسا ہوتا ہے کون آ رہا ہے جمعہ کی دن کب آ رہا ہے کیا آ رہا ہے ہوں ادھر بیان ختم ہو رہا ہے خدبہ ختم ہو رہا ہے وہ آ رہا ہے اس کے بعد کبھی نماز ہو رہی ہے وہ آ رہی ہے کچھ لوگ جمعہ بال ہوئی نہیں کب جمعہ آئی کب گئی ایسے بھی ہیں ابھی بھی حالت میں جب کتنی بیداری آگئی تو بھی جمعہ کے نماز پڑھنے کا تخیال ہے جمعہ آیا ہو گیا جو تین جمعہ چھوڑ دے گا اس کے دن کو مہر لگا جائے اس کے دن کو مہر لگا جائے سبحان ربی کر ربی لزیتی اللہ اسل فور والسلام علم السلیم والحمدللہ